اسلام علیکم ڈیر ویورز جس طرح آپ کو پتا ہے کہ کل ہم نے ادام اربال کا جو سبق ہے وہ ختم کیا تھا اور آج ہم اس کی ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں سو سب سے پہلے آتے ہیں کمپریہنشن کی طرح کمپریہنشن مینز انڈسٹینڈنگ سمتنگ جب ہم کسی چیز کو سمجھتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کمپریہنشن اور یہ کمپریہنشن سے نکلا ہے کمپریہنشن کا مطلب ہے سمجھنا اچھی طرح سمجھنا تو کمپریہنشن کے قویسٹنز کی طرف آتے ہیں اور یہ شارٹ قویسٹنز ہیں یہ جو ہے نا یہ شارٹ قویسٹنز ہیں اور یہ جب پیپر میں آتے ہیں تو آپ کو اس کا انسر بہت لانگ نہیں لکھنا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ تقریباً پانچ لائنز یا چھے لائنز آپ کو اس کے انسر لکھنی چاہیے اس سے زیادہ نہیں لکھنی چاہیے کیونکہ یہ شارٹ قویسٹنز ہوتے ہیں اور جو پوچھا جاتا ہے صرف ان کا جواب دینا چاہیے تو پہلا قویسٹن ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اس قویسٹن میں مجھ سے کیا پوجا گیا ہے کیا ایکسپیکٹیشن ہے وہ ہم سے کیا جو ہےنا قویسٹن کرتے ہیں تو اسی کے مطابق جواب دینا ہوتا ہے اگر ہم نے قویسٹنز کے انسر سیاد کیا ہے لیکن ہم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ انسر جو ہےنا کس قویسٹن کا ہے تو پھر جو ہےنا اس کو یاد کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس قویسٹن میں مجھ سے کیا پوجا گیا ہے تو اسی کے مطابق جواب دینا ہے جس طرح ایک مریض ڈالکٹر کے پاس زیادہ ہو تو ڈالکٹر جہنا سب سے پہلے اس کی بیماری کو معلوم کرتا ہے کہ اس کو کیا بیماری ہے تو اس کے مطابق اسے میڈیسن جہنا میڈیسن پر اسکرائب کرتا ہے اس کی بیماری کے مطابق اس کا علاج کرتے میں تو اس طرح یہ بھی ہیں تو سب سے پہلے ہمیں قویسٹن کو سمجھنا ہے کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے کیا پوچا گیا ہے اور اسی کے مطابق پر ہمیں جواب دینا ہے تو پہلے پیسٹن ہے کہ ایک نوجوان نسل جو ہے یہ ایک قوم کے معیار کے حامل کیسے ہوتے ہیں اس کا جواب اس طرح نہیں دے سکتے ہیں یودھ is the standard bearer of a nation because if their energy is properly channelized it can bring sea change in the social, economic and political life of the nation یہ سبق میں بھی دیا گیا ہے یہ سبق سے لیے گیا ہے اس کا انصر جو ہے اگر آپ نے سبق ٹھیک طریقے سے پڑا ہوگا تو پھر آپ کو ان سورات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی یودھ جو ہے نوجوان نسل یہ ایک قوم کے معیار کے حامل ہوتے ہیں اور ان کی انرجی دوانائی کو ٹھیک طریقے سے استعمال کی جائے تو یہ بہت زیادہ تبدیلی لے سکتی ہے ایک قوم کے معیار کو تبدیل کرنے میں ان کی زندگی سوارنے میں بہت اہم کردہ ادا کر سکتے ہیں اقبال کے مطابق نوجوان نسل اپنے آپ کو کس طرح بدل کر سکتے ہیں تبدیل کر سکتے ہیں اقبال کہتا ہے کہ نوجوان نسل نوجوان لوگ ان کی جو زندگی ہے وہ متحرک ہیں وہ مسلسل جدوجہد کرتے ہیں ان کی زندگی وہ سٹیٹک نہیں ہے ایک جگہ پر تہری نہیں ہوئی ہے وہ مسلسل جدوجہد کرتے ہیں اور یہ جو نوجوان ہے وہ کیا کرتا ہے اس کا جو سفر ہے جو کریٹیوٹی کا اور جو ایکسپلوریشن اور انویشن کا جو نئی چیزوں کے بنانے کا جو سفر ہے وہ اس سے مسا لیتا ہے تو اگر وہ اپنے آپ کو تبدیل کرے تو ان کے پاس پھر طاقت رہے گا وہ پھر ساری زندگی یعنی وہ پھر سارے قوم کو تبدیل کر سکتے ہیں اس میں بہت ساری تبدیلیاں وہ لاسکتے ہیں read the third paragraph and write down the key idea third paragraph کو پڑھ لیے اور اس کا جو main idea ہے idea ہے اس کو لکھئے and this paragraph اقبال says that muslim youth is like شاہین اس میں اقبال کہتا ہے کہ مسلمانوں کی جو نوجوان نسل ہے ان کی مثال جو ہے وہ کس چیز کی طرح ہے وہ ایک شاہین کی طرح ہے eagle کی طرح ہے who flies higher and higher جو آگے اڑتا ہے he believes in aşk and hoodie وہ اشک اور hoodie میں یقین رکھتا ہے hoodie is a creative power اب hoodie کیا ہوتی ہے یہ ایک تخلیقی طاقت ہوتی ہے which enables a person to make his own fortune جو ایک شخص کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنا قسمت بنائے وہ اپنا قسمت بنائے محنت کرے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے and lead the world in his own direction اور دنیا کو اپنی طرف پر وہ گامزن کرے اپنے مقصد کی طرف لے جائے question number 4 what is the main idea of the listen اس سبق کا main idea کیا ہے اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں the main idea of the listen is that according to اقبال youth of the ummah is the real assist of millet-e-islamia اقبال اس میں کہتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو نوجوان نزل ہے مسلمانوں کی وہ نشاندہی کرتا ہے مسلمانوں کو وہ آگے لے جا سکتے ہیں if their energies are properly channelized and utilized muslims ummah will rise as mighty power and no one will be able to subdue them اگر ان کی توانائیہ ٹھیک طریقی سے استعمال کی جائے تو یہ ایک طاقتور یہ ایک طاقتور جو ہے نا community بن جائے گیا اور پھر کوئی بھی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا according to اقبال the youth shouldn't confine to material achievement express your view on this statement اس کا مطلب ہے کہ according to اقبال the youth shouldn't confine to material achievement اقبال کے مطابق اس کا جو تصور ہے نوجوان کے بارے میں کہ وہ جو نوجوان ہیں ان کو یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں ان پر وہ ان چیزوں تک انہیں اپنے آپ کو محدود نہیں کرنا چاہیے express your view on this statement اس بات پر جو ہے نا آپ اپنے رائے کا اظہار کیجئے اقبال says that muslim youth should not confine to material achievement and worldly enjoyment اقبال کہتا ہے کہ مسلم جو youth ہیں مسلمانوں کی جو نوجوان نسل ہیں ان کو اپنے آپ کو یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں یہ عیش و عشرت کی چیزیں ہیں ان تک اپنے آپ کو محدود نہیں کرنا چاہیے he should enjoy spiritual and creative journey of exploration انہیں کیا کرنا چاہیے یہ جو سفر ہے یہ جو سفر ہے کریوٹیویٹی کا تخلیق کاری کا اور اسی طرح روحانی جو سفر ہے ان سے مزا لینا چاہیے he must be an explorer اسے کیا ہونا چاہیے اسے ایک explorer ہونا چاہیے دریافت کرنے والا ہونا چاہیے شاہین کی طرح ہونا چاہیے اسیر مستقبل کے بارے میں سوچنے والا وہ ہونا چاہیے انویویٹر اور نئی نئی چیزیں بنانے والا ہونا چاہیے choose the correct answer for the following اب جہنا یہ blanks ہیں تو اس کی جو ٹیک option ہے اس کو choose کرتے ہیں his sublime poetry and philosophy inspired millions of people the opposite of the word sublime in this sentence means his sublime poetry and philosophy inspired millions of Muslims the opposite of the word sublime in this sentence means irrational یہاں پر four options ہیں تو یہاں پر ہم irrational لکھ دیتے ہیں اور irrational کو tick کر سکتے ہیں یہاں پر یہ sublime لکھ دیا گیا ہے sublime کا مطلب ہے بہترین اچھا سب سے اچھا اور اس کا opposite کیا ہے irrational whether he is in the battlefield or in the company of friends he is power and hurt and hit and hurt اس سنٹنس میں in this سنٹنس he refers to he جو ہے نا کس کی طرف اشارہ کرتا ہے the youth اقبال شاہین the author تو یہ یود کی طرف اشارہ کرتا ہے تو یہاں پر ہم ایک کو tick کر لیتے ہیں the youth know thyself and success shall be thine means that اس جملے کا کیا مطلب ہے تو یہاں پر four options ہیں you are desired to know who others who others are and what they want as the real success in life you are desired to know your nation and what they want as the real success in life you are desired to know who you are and what you want as the real success in life you are desired to know the worldly needs and to achieve them as the real success in life تو اس میں سی نمبر ٹھیک ہے you are desired to know who you are یہ خواہش کہ اپنے آپ کو پہچانا جائے and what you want is the real success in life اور جو آپ چاہتے ہیں وہ زندگی کا وہ زندگی میں کامیابی ہے حقیقی کامیابی ہے the youth of اقبال is not a thinking hamlet but a man of action in this sentence hamlet symbolizes a person who is taking prompt action is talking too much is taking quick decision is taking too much time and making decision تو اس میں ڈی نمبر ٹھیک ہے اس طرح میں نے آپ کو بتایا یہاں پر کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں ان کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں نیشن نیشن کو کس طرح جملے میں استعمال کرسکتے ہیں کوئی بی قوم ہمارے ملک کو شکست نہیں دے سکتے ہیں بیتل فیلد the enemies were killed in the battlefield the enemies were killed in the battlefield determination ایغبال علام ایغبال علام ایغبال عزیز عزیز ایغبال علام ایغبال العزیز ایغبال علام ایغبال نوع نہیں стکا شکریتا ایغبال علام عزیز موسزم عزیز دیر Man Hassan Only Islam can lead us to the right direction Symbol Hamlet is the symbol of indecision Goals Young blood of the nation can achieve goals Now let's come to prefix and suffix Prefix کیا ہوتا ہے Suffix کیا ہوتا ہے تو اس کو سمجھتے ہیں Prefix A prefix is a set of letters that is added to the beginning of a word to change its meaning Prefix ہمارے پاس letters کا وہ مجموعہ ہوتا ہے جو ہم کسی لفظ کے beginning میں اس کے آغاز میں لگا لیتے ہیں اور اس سے meaning change ہو جاتی ہے تبدیل ہو جاتی ہے For example, happy ایک لفظ ہے اس کی meaning ہے خوش تو اس سے پہلے ہم لگا لیتے ہیں اس کے ساتھ add کر لیتے ہیں un, un, unhappy ناخوش تو اس سے meaning change ہو گئی تو آپ یہ un جو ہے نا اس کو ہم کیا کہہ دیں اس کو ہم prefix کہتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے وہ جو لفظ تھا اس کی meaning پر اثر پڑا تو یہاں پر کچھ اور example بھی ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر یہ بھی دیا گیا ہے happy, unhappy agree جب ہم کسی کے ساتھ کسی بار پر اتفاق کرتے ہیں disagree تو یہاں پر اتفاق نہیں کرتے ہیں تو یہاں پر اس لفظ کے ساتھ dis لگایا گیا dis تو اب یہ کیا ہے یہ prefix ہے understand understand کا مطلب کیا ہے سمجھنا تو اس کے ساتھ miss لگایا گیا misunderstand misunderstand تو یہاں پر جو ہے نا miss اب یہ کیا ہے یہ mis یہ prefix ہے correct correct کا مطلب کیا ہے tip incorrect i n اس کے ساتھ لگایا گیا incorrect جو غلط ہو اس کے ساتھ ہم نے i n لگایا تو یہاں پر i n جو ہے نا یہ prefix ہے اب آتے ہیں suffix کی طرف a suffix is a set of letters that is added to the end of a word to change its meaning تو یہ prefix کا opposite ہے suffix ہمارے پاس whole letters ہوتے ہیں whole letters کا مجموعہ ہوتا ہے جو ہم کسی لفظ کے آخر میں لگا لیتے ہیں اس کے ساتھ add کر لیتے ہیں اور اس سے meaning پر اثر پڑتا ہے meaning change ہو جاتی ہے for example hope hope کا مطلب ہے امید h o p e hope امید تو اس کے ساتھ ہم آخر میں لگا لیتے ہیں list list اب یہ suffix ہے hopeless نا امید تو اس کی meaning change ہو گئی اسی طرح home home girl اس کے ساتھ ہم لگا لیتے ہیں list homeless بے girl جس کا girl نہیں ہو تو یہاں پر list جو ہے نا یہ کیا ہے یہ suffix ہے تو اسی طرح اور بھی examples ہو سکتے ہیں prefixes کے suffixes ہیں یہاں پر ایک list دیا گیا ہے اس کو پڑھتے ہیں suffix able able یہاں پر دیکھئے اس کا مطلب ہے meaning بھی یہاں پر دیا گیا ہے اور ایک example بھی ہے able to be کسی کام کرنے کے لائق terrible یہاں پر ایک example دیا گیا ہے terrible تو اس میں i,b,l,e لگایا گیا ہے full if you add اس کے ساتھ full of جو بڑا ہوا ہوں beautiful beautiful خوبصورت list come not having without toothless tooth tooth جس کے دانت نہیں ہوں لس okay dom place or state of being کوئی حالت وغیرہ freedom freedom آزادی کی حالت freedom آزادی e,r,r person who does جب ہم e,r کسی work کے ساتھ لگا لیتے ہیں تو وہ شخص بن جاتی ہے وہ شخص بن جاتا ہے work کا مطلب ہے کام کرنا اور اس کے ساتھ ہم نے لگایا e,r worker کام کرنے والا speak speak بولنا speaker بولنے والا write لکھنا writer لکھنے والا اس طرح بہت سالے بنا سکتے ہیں meant action or process یہ ایک عمل یا عمل کو ظاہر کرتے ہیں payment payment ادائیگی ness state of being حالت کو ظاہر کرتا ہے happiness happiness خوشی تو یہ کیا ہے یہ sub-excess ہے اسی طرح اور بھی مختلف ہو سکتے ہیں page number 19 complete the sentences by writing the correct preface and the blank space you can use a dictionary to help you okay تو یہاں پر یہ sentences دیئے گئے ہیں ان میں یہ blanks ہیں ان میں ٹھیک طریقے سے ان prefixes کو لگاتے ہیں یہاں پر کچھ prefixes دیئے گئے ہیں dis in miss re un تو اس کو سمجھ لیتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں I just can't believe it the study is dash believable اس کے ساتھ کیا لگتا ہے ان prefixes میں un unbelievable یہاں پر آپ un لکھ سکتے ہیں no that answer is incorrect تو یہاں پر ہم نے correct کے ساتھ in لگایا it is wrong no that answer is incorrect یہ جملے کے ساتھ یہ جملہ ہے it is wrong تو یہاں پر correct کے ساتھ ہم نے in لگایا let's look at this information again we should review it before the test تو یہاں پر view سے پہلے ہم نے re review I saw Alina just a moment ago but now I can't find her she just disappeared disappeared تو یہاں پر dis لگتا ہے disappeared oh I'm sorry I didn't hear you correctly I misunderstood you تو یہاں پر understood کے ساتھ miss لگا لیتے ہیں miss understood complete the words by using the suffixes from the list یہاں پر یہ کچھ sentences سے اند میں یہ blanks ہمیں fill کرنے ہے اور suffixes لگانے ہیں suffixes ہمارے پاس یہاں پر کچھ ہے miss able mint full list تو دیکھتے ہیں فازلا can't stay still she always wants to move she is wrist تو اس کے ساتھ کیا لگتا ہے miss able mint full list اس کے ساتھ list لگتا ہے she is wristless wristless بے چین راشیدہ is very intelligent she is adore تو اس کے ساتھ کیا لگتا ہے she is adorable تو اس کے ساتھ a b l b لگتا ہے able she is adorable اور یہ اس کے ساتھ ہی لگتا ہے اس کے ساتھ لگتا ہے ملیہ can't remember anything she is very forget full she is very forget full اس کے ساتھ ful لگتا ہے ملیہ can't remember anything she is very forget full اس کے ساتھ ful لگایا گیا i appreciate your great attitude i am really thankful اس کے ساتھ full لگایا گیا the best thing about her is her kindness so kind کے ساتھ nis لگائے kind ness writing discuss iqbal youth the reference to today's paikistani youth write paragraph of at least hundred words یہ کہتے ہیں کہ اقبال کی جو youth ہیں اس کا تصور ہے youth کے بارے میں اس کو اور آج کل جو پاکستانی نوجوان ہیں ان کو کمپیر کرتے ہوئے ان کا حوالہ دیتے ہوئے اس پر 100 الفاظ کا ایک ترگراف لکھی ہے look at the mind map below and describe youth from اقبال's perspective ان اس mind map کو دیکھیں اور اقبال کا جو نوجوان کے بارے میں تصور ہیں وہ جہنا ان کو بیان کیجئے youth and eyes of اقبال representative of the nation وہ قوم کا representative ہوگا نمائندہ ہوگا قوم کی نمائندگی کریں گے انتوزیاسٹک ان ایکشن ایکشن کرتے ہوئے جب ایکشن کرے گا تو جذبے سے ہوگا جذبے کے ساتھ کرے گا اس کے پاس بہترین علم ہوگا اپٹیمیسٹک پرسن وہ پر امید ہوگا دل و دماغ رہنوز کا پاک ہوگا ساف ترانسلیٹ پیسج اس پیرگراف کو انگلیس سے اردو میں ترانسلیشن اس کی کیجئے تو یہ پیرگراف یہ سبق سے لیا گیا ہے اور اس کو ہم نے وہاں پر ترانسلیٹ کیا تھا یہ پیج نمبر پیفٹین پر یہ پیرگراف ہے پہلا والا اس کو ہم نے ترانسلیٹ کیا تھا آتے ہیں پیج نمبر ٹوئنٹی ون پر گرامر یہاں پرناؤنس ہے پرناؤنس کیا ہوتا ہے پرناؤن ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو جملے میں ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے فر ایکزامپل علی ایس بوائی ہی ایس انٹیلیجنٹ تو یہاں پر یہ جوہ نا یہ پرناؤن ہے کیوں کیونکہ اس کو ہم نے علی کی جگہ پر استعمال کیا تو فرس نمبر we all told the boss that we wanted to have our salaries paid in advance but he just ignored تو یہاں پر اپشن ہے اگنور ہز آور وی اس تو یہاں پر اس لگتا ہے when the man asked me how I had got his address I told him that I was given it by a relative of me his he him تو یہاں پر him ٹک ہے although no one in the room seemed to follow dash said by the speaker he never intended to simplify his language anything anybody nothing anyone پر anything لگتا ہے I hope you will enjoy yourself at the reunion party this weekend because I want to be there myself mine oneself yourself myself پر لگتا we decided to do all the cooking days instead of hiring a catering company for the party to your option of our own oneself by ourselves ours to your by ourselves take him fill in the blanks with the whom whom that which will wear whose in the past same go fill fill or why there may be more than one correct answer a key must have to be according to the situation the shop that I go to is closed to here to here to be shut down next year is really old to here which to which I have met most of the people who are eager to take part in the competition to here to who who lag a do you know the reason why our offer was rejected to here par reason ke bad why do you remember the town where you were born in so here we are lag here page number 22 put the following indefinite pronounce into the correct blanks here are here pronounce here to where are anywhere anyone something everywhere nothing somewhere someone anything everything first sentence can't you hear that dash is knocking on the door can't you hear that someone is knocking on the door i was wondering if you would like something to drink the family members have been badly injured in the accident is there dash to help them is there anyone to help them seema has just checked the internet however she couldn't find the article anywhere to here anywhere is this plant is already dead and there is dash we can do about it and there is nothing we can do about it to underline the pronoun in each sentence below circle the antecedent the pronoun refers to so this means underline the pronoun pronoun go underline and is circle to circle to antecedent what is antecedent an antecedent is a word for which pronoun stands pronoun جس کے لئے استعمال ہوتا ہے اس noun کو antecedent کہتے ہیں so is so antecedent ہے کیونکہ she یہ pronoun اس سائما کی طرف اشارہ کرتا ہے so she watches the sunset often so is she antecedent ہے اور she یہ pronoun ہے دعود enjoys playing basketball he knows that it is his favorite sport تو اس میں دعود یہ antecedent ہے اور ہی pronoun ہے ابراہ جمال اور منان انجوائی playing cricket they love team work تو اس میں دے pronoun ہے اور یہ تین ناؤن یہ نام یہ antecedent ہے the shopper couldn't find his car in the parking lot تو اس میں his pronoun ہے اور the shopper یہ antecedent ہے اب ہم آتے ہیں last جو point ہے anaphoric اور ketaphoric reference کی طرف کہ anaphoric اور ketaphoric reference کیا ہوتا ہے anaphoric reference anaphoric reference means that a world in a text refers back to other ideas in the text for its meaning anaphoric reference کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک لقص دیا گیا ہو جس طرح ہم نے یہ example پڑھ دی ایک noun دیا گیا ہو اور اس کے بعد وہاں پر اس کے لئے ایک pronoun استعمال گوا ہو تو یہ pronoun جینا اس noun کی تر پیش رکھتا ہے تو اس حوالے کو ہم anaphoric reference کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں page number 23 پر I went out with Jamila on Sunday she looked confused تو یہاں پر یہ جو شی لفظ ہے یہ کس کے لئے استعمال ہوا ہے یہ اس ناؤن کے لئے جیمیلہ ناؤن کے لئے استعمال ہوا ہے تو اس حوالے کو ہم کہتے ہیں anaphoric reference اسی طرح کتافورic reference کیا ہوتا ہے کتافورic reference means that a word in a text refers to another letter in the text and you need to look forward to understand اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتافورic reference میں ہم کیا کرتے ہیں پہلے pronoun استعمال ہوتا ہے اور بعد میں ناؤن استعمال ہوتا ہے اس کے لئے تو یہاں پر دیکھتے ہیں when he arrived جب وہ کون چا تو کون کون چا تو یہ بعد میں پتا چلے گا اشرف notice that the door was open تو اشرف نے دیکھ لیا کہ دروازہ open تا کھلا ہوا تھا تو یہ پر pronoun پہلے دیا گیا ہے جس ناؤن کی طرف اشارہ کرتے وہ یہاں پر بات میں ہے اشرف تو اس حوالے کو ہم کہتے ہے کتافور reference اس میں pronoun پہلے ہوتا ہے اور noun بعد میں ہوتا ہے اور in aphoric reference میں کیا ہوتا ہے noun پہلے ہوتا ہے اور pronoun بعد میں ہوتا ہے تو یہ تھا یہ سب کچھ اس exercise کے حوالے سے انشاءاللہ tomorrow کل ہم unit number 3 start کریں گے so see you انشاءاللہ tomorrow